اسلام علیکم ناہید سلطانہ اختر کے ناول زندان میں پھول کی کس نمبر نو پیش خدمت ہے بحشت سے میرا دل تیز دھڑک رہا تھا خوف سے قدم من من بھر کے ہو رہے تھے بھئیہ کا بھی یہی حال ہوگا لیکن وہ مرد ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے حوصلے سے آگے چلتے رہے بار بار مڑ کے کہتے جلدی کرو زری گاڑی آنے والی ہوگی خدا نہ خواستہ ٹرین نہ پکڑ سکے تو دوسری ٹرین سے پہر کو آئے گی نانا جان کے گھر سے اسٹیشن تک کا فاصلہ پھول سرات کے برابر ہو گیا ست شکر کہ ہم پکڑے نہیں گئے اسٹیشن پہنچ کر ہم نے کراچی کے لیے ٹکٹ خریدے تب ہی ٹرین آ گئی خوف سے لرستے ہوئے ہم ٹرین میں جا بیٹھے کچھ منٹ رکنے کے بعد چھک چھک کرتی ٹرین روانہ ہوئی تو میرے نظریں اوپر اپنے کمرے اور بالا خانے کی طرف اڑ گئیں اس کھڑکی سے ہم روز اس ٹرین کی طرف حسرت سے دیکھتے تھے جب گاڑی پلیٹ فارم کو پیچھے چھوڑ کر آگے آئی تو ہم نے سکون کا سانس لیا بھائیہ بھی ایسی ہی کیفیات سے دوچار تھے میں نے آہستہ سے پوچھا بھائیہ مکی کو ہم کہاں پیش کریں گے ڈبے میں اور بھی مسافر موجود تھے بھائیہ نے آہستہ سے میرے کان میں کہا کراچی کے کسی تھانے میں کیا ہم نانی جان کو کراچی کے تھانے یا عدالت میں طلب کرا سکیں گے میں زیادہ نہیں جانتا اچھا وہ کیا بات تھی جو آپ نے کہا تھا وہاں سے نکل کر بتائیں گے کراچی پہنچنے دو پھر بتا دوں گا نہیں بھائیہ میں اتنا انتظار نہیں کر سکتی بھائیہ سرک کر میرے نزدیک ہو گئے اور آہستہ آواز میں بولے ذری نانی جان کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ گلاب چام نے اشیائے خورد و نوش کے ساتھ اوپر پہنچاتی رہیں انہوں نے ایک گناونے جرمے ایانت کی تھی لیکن اصلی مجرم کوئی اور تھا اور کون تھا بھائیہ اب تو نانا جان بھی نہیں رہے تھے بھائیہ بولے وہ ممی تھی میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں بھائیہ بولے تمہیں یاد ہے ممی کہتی تھی نانا جان کی خفی دور کرنے اور وسیعت نامہ بدلوانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں ہاں یاد ہے ذریع انہوں نے ایسا ہی کیا کل رات اس مرد اور عورت کی باتوں سے مجھے کچھ مزید پتا چلا میں سوالیا نظروں سے بھائیہ کو دیکھنے لگی وہ بولے وہ آدمی اپنی بیوی کو بتا رہا تھا کہ بڑے صاحب نے وسیعت میں ایک عجیب سی شرط رکھی تھی کہ اگر کبھی یہ ثابت ہوا کہ ممی کی ان کے پہلے شوہر سے کوئی اولاد تھی تو وہ ترکے سے محروم ہو جائیں گی انہیں نانا جان کی دی ہوئی ہر چیز حتہ کے زیورات اور ملبوسات سے بھی دستبردار ہونا پڑے گا اور اگر دوسرے شوہر سے کوئی اولاد ہوئی تو بھی انہیں وراثت سے محروم ہونا پڑے گا پھر بھائیہ نے وہ تھیلہ جس میں ممی اور نانی کے جرم کا ثبوت تھا میرے ہاتھ میں دیکھ کر کہا ہمارے مجرموں کے مقدر کا فیصلہ تم ہی کرو میں نے اس تھیلے کو بڑے دکھ سے دیکھا یہ صرف جرم کا ثبوت نہیں اس میں ہمارے گمشدہ سال ہمارا تعلیمی نقصان ہمارے ہسنے ہسانے کے دن تھے یہ لفافہ ہمارے دکھوں اور مصیبتوں کا ہی نہیں حارس کے قتل کا بھی گواہ تھا میرا روان روان ممی اور نانی کے مظالم کا حساب لینے کا مطالبہ کر رہا تھا میں انہیں سلاقوں کے پیچھے دیکھنا چاہتی تھی لیکن بھائیہ نے فیصلے کا سارا بوجھ میرے کمزور کندوں پر ڈال دیا بھائیہ بولے زری جتنا عرصہ عدالت میں کیس چلے گا مجھے الگ کسی یتیم خانے میں رکھا جائے گا تمہیں اور فرہین کو الگ لڑکیوں کے کسی یتیم خانے میں رکھا جائے گا ان کو سزا دلوانا ایک الگ بات لیکن کیا ہم ایک دوسرے سے جدہ رہ پائیں گے مجھے وہ دن یاد آنے لگے جب ڈیڈی زندہ تھے اور ممی ہماری تھی ہمارا گھر نانا جان کے گھر جیسا شان و شوکت والا نہیں تھا لیکن ہمارے گھر میں سک چین تھا ڈیڈی آج زندہ ہوتے تو ہماری کہانی کتنی مختلف ہوتی ممی نے جس کہانی کا حسن بگاڑا تھا وہ آج نہیں تو کل خنجر کی طرح ان کے دل میں گڑ جائے گی اور وہ اس گھر کو یاد کیا کریں گی جس کی وہ بے تاج ملکہ تھی آج دولت کی محبت نے ان کے ممتہ کے جذبے کو سرد کر دیا تھا لیکن کبھی نہ کبھی وہ اپنے بچوں کو ترسیں گی اور خون کے آنسوں روئیں گی میں نے وہ تھیلہ ٹرین سے باہر پھیک دیا بھئیہ بولے جو ہو چکا ہے ذریعہ اسے بھول جاؤ آگے خوشیاں ہماری منتظر ہیں چلتی ہوئی گرلگاری سے باہر جھانک کر مجھے احساس ہوا اب ہم آزاد تھے اور زندہ تھے اس احساس سے میں مسکرائی میں نے کہا بھئیہ گراجی پہنچ کر سب سے پہلے پرہین کو ڈاکٹر کے لے کر جائیں گے وہ بولے ہاں ہم خود بھی اپنا چیک اپ کروائیں گے کیونکہ ہمیں ایک دوسرے کی خاطر جینا ہے گاڑی چھک چھک کرتی مختلف اسٹیوشنوں پر رکتی رکاتی اپنی منزل کی طرف رما دما تھی میرے برابر بیٹھے بھئیہ بظاہر پرسکون دکھائی دے رہے تھے لیکن وہ ہر تھوڑی دیر بعد فرہین پر جھک کر اسے دیکھتے ان کے چہرے پر تفکر نمائی تھا فرہین مرچائے ہوئے پھول کی طرح میری آگوش میں پڑی تھی اپنی سوکھی کلائی کے پنجے سے اس نے میرا دائیا ہاتھ دبوش رکھا تھا کچھ دیر کو آنکھیں کھولتی پھر غنودگی میں چڑھ جاتی میں دل ہی دل میں ممی کو بدوائیں دے رہی تھی کہ خدا کرے ان کا حسن مٹ جائے دولت چھن جائے شوہر بے وفا ہو جائے اور نانی جان کو تو خدا کرے مرتے وقت کوئی حلق میں دو بون پانی بھی نہ ٹپکائے اگرچہ ریل گاڑی میں ہمیں کافی دیر ہو گئی تھی پھر بھی ہم پر ایک بے نام خوف چھایا ہوا تھا جب بھی گاڑی کسی سٹیشن پر رکھتی تو ہم دبک کر بیٹھ جاتے کوئی نیا مسافر سوار ہوتا تو ہم پر استراری کیفت تاری ہو جاتی ہم دوسرے مسافروں سے الگ تھلگ اور محتاط ہوئے بیٹھے تھے جب کوئی ہم تینوں کو غور سے دیکھتا تو ہم پر وحشت سوار ہو جاتی سکھر سے ایک بھاری بھرکم پکے رنگ کی عورت ہمارے ڈبے میں سوار ہوئی اور سیٹ نہ ہونے کے سبب ہمارے قریب ہی اپنا بکسہ رکھ کر اس پر بیٹھ گئی اسی دوران فرہین کی طبیعت بھی حراب ہو گئی اسے کیش شروع ہو گئی ہم اس افتاد کے لئے تیار نہ تھے پھر مسافروں کی ناغواری کا اظہار پریشانی سے زیادہ ہمیں خفت نے گھیڑ لیا کوئی مو بنا رہا تھا کوئی بڑھ بڑھا رہا تھا خدا بھلا کرے اس عورت کا جو اس موقع پہ فرشتہ رحمت ثابت ہوئی الٹی کی آلائش کی صفائی اور پونچا پاچھی کرنے میں اس نے میری مدد کی لیکن ذاتی نویت کے سوال بھی کرنے لگی میں نے کہا ہمارے والدین کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا اب ہم اپنے چچا کے ہاں کراچی جا رہے ہیں ہمیں پریشان دیکھ کر اس نے مجھے اور بھائیہ کو دلاسا دیا اسے ہیدر آباد اسٹیشن اترنا تھا اسٹیشن آنے سے پہلے اس نے ہم سے کہا میرا مشورہ ہے تم لوگ ہیدر آباد اتر جاؤ پہلے بہن کو ڈاکٹر کو دکھا لو دوا دلواؤ پھر کراچی چلے جانا بھائیہ بولے ہیدر آباد ہمارے لیے اجنبی شہر ہے ڈاکٹر کہاں ڈھونڈتے پھریں گے وہ بولی میں ایک ڈاکٹر صاحب کے گھر میں کام کرتی ہوں بڑے اچھے آدمی ہیں ان کے ہاتھ میں شفا بھی بہت ہے میرے ساتھ چلو ان کو دکھا دینا بھائیہ اور میں ایک دوسرے کو تکنے لگے ہمیں تضبزب میں دیکھ کر اس نے کہا گھبرانی کی ضرورت نہیں تم مجھ پہ بھروسہ کر سکتے ہو بچی کی حالت کافی خراب ہے الٹیوں سے اس کے جسم کا پانی نکل گیا ہے اتنی دیر میں گاڑی ہیدر آباد کے پلیٹ پاں میں داخل ہوئی وہ بولی میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں نہ مجھے تم سے کوئی لالچ ہے لو بھائی میں چلتی ہوں اللہ تمہیں تمہاری منزل پر خیریت سے پہنچائے میں نے فرہین کو دیکھا تو میرے ذہن میں ایک بھیانہ خیال آیا کہیں حارس کی طرح فرہین بھی ہم سے جدہ تو نہیں ہونے جا رہی میں نے کہا بھائیہ جلدی کریں ہم حیدر آباد ہی اتر جاتے ہیں سمان لے کر ہم فٹا فٹ نیچے اترے اور اس عورت کے پیچھے بھاگے اس ٹیشن سے اس عورت نے تانگا لیا جب ہم بیٹھ گئے تو اس نے بتایا کہ اس کا نام اللہ رکھی ہے وہ سکھر کی رہنے والی ہے کئی برس پہلے اس کا خاون کسی خاندانی جھگڑے میں مارا گیا تھا بیوہ ہونے کے بعد وہ اپنے والدین کے ساتھ رہتی رہی رشتہ داروں نے اور گھر والوں نے اس پر دوسری شادی کے لیے بہت دباؤ ڈالا لیکن وہ راضی نہیں ہوئی جب تک اس کے والدین زندہ رہے انہی کے ساتھ رہی اس کے بعد گزر اوقات کے لیے لوگوں کے گھروں میں برطن جھاڑو کا کام کرنے لگی وہی کسی ملنے والے نے اسے ڈاکٹر صاحب کے گھر ملازم رکھوا دیا جب ڈاکٹر صاحب کا سکھر سے ٹرانسفر ہوا تو وہ اللہ رکھی کو بھی ساتھ لے گئے تب سے وہ ان کے گھر میں ہی کام کرتی تھی کبھی کبھی اپنے رشتداروں سے ملنے سکھر چری جاتی تھی اس نے اپنے مالک کے بارے میں بتایا کہ وہ حیدر آباد کے ایک نامور مالج ہیں بہت نیک اور شریف ہیں اللہ رکھی نے تانگا ایک کوٹھی کے سامنے رکھوایا میں نے کوٹھی پر ایک تائرانہ نظر ڈالی دروازے پر نصب بورٹ پر زوہیب میموریل کلینک لکھا ہوا تھا گھنٹی بجانے پر ایک درمیانی عمر کے شخص نے دروازہ کھولا اور بولا کیسی ہو ماسی مہمان ساتھ لائی ہو اللہ رکھی نے کہا ہاں اپنے ہی بچے ہیں غلاموں تو سنا ٹھیک ہے مولا کا کرم ہے اللہ رکھی کے پیچھے چلتے چلتے ہم جس آہاتے میں سے گزرے وہ ایک لون تھا سبزہ زار میں ایک گول میس تھی جس کے گرد کرسیاں رکھی تھی آہاتے سے گزر کے سامنے ایک دو منزلہ عمارت تھی اللہ رکھی بولی غلاموں آج تو اتوار ہے ڈاکٹر صاحب کی چھٹی ہوگی کہاں ہیں وہ غلاموں نے برامدے کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ بیٹھے ہیں سیڑھیوں سے اوپر برامدے میں ایک شخص آرام کرسی پر بیٹھا ہمیں ہی دیکھ رہا تھا بھائیہ نے سامان نیچے رکھ دیا ہم دونوں یہی رک گئے اللہ رکھی نے جا کر اپنے مالک کو سلام کیا اس شخص نے پوچھا اللہ رکھی ٹھیک تو ہو بڑے دن لگا کر آئی ہو اور یہ بچے کون ہیں اپنی خیر خیریت بتا کر اللہ رکھی بولی یہ بچارے یتیم بچے ہیں صاحب جی کراچی جا رہے تھے اپنے چچا کے پاس راستے میں ان کی چھوٹی بہن کی طبیعت بگڑ گئی الٹیاں کر رہی ہے بچاری میں نے ان سے کہا کراچی پہنچنے تک تو بچی کی حالت بہت خراب ہو جائے گی میرے ساتھ آؤ ڈاکٹر صاحب سے دوائی دلوا دیتی ہوں پھر اگلی ٹرین سے کراچی چلے جانا وہ شخص کرسی سے اٹھ کر ہمارے پاس آیا فرہین پر ایک نظر ڈالی اور بھائیہ سے مخاطب ہو کر کہا مجھے ڈاکٹر شویب کہتے ہیں میں نے فرہین کو دونوں بازوں میں کر کے سامنے کر دیا ڈاکٹر شویب نے اس کی دونوں آنکھوں کو کھول کر دیکھا پھر ہمیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اس کوٹھی کے پچھلے حصے کو کلینک کی شکل دی گئی تھی میں نے فرہین کو معنیہ کرنے کی بستر پر لٹا دیا ڈاکٹر شویب نے فرہین سے اس کا نام پوچھا عمر پوچھی اور حیرت سے دیکھا پھر اس کی نفس چیک کی دل کی دھرکن سنی اس کے سینے اور پیٹ کا معاینہ کیا اسے زور زور سے سانس لینے اور کھانسنے کو کہا ٹکھنے کی ہڈیاں بجا کر دیکھی ٹمپریچر چیک کیا پھر اسے کمبل اڑا کر شفقت سے کہا بیٹا تم لیٹی رہو میں ذرا تمہارے بھائی اور باجی سے بات کر کے دوائی لکھ لیتا ہوں میں نے فرہین کے پاس جا کر کہا گھبراو نہیں فری میں ابھی واپس آتی ہوں ہم ڈاکٹر شویب کے پیچھے چلتے دوسرے کمرے میں آئے وہ اپنی کرسی پر جا بیٹھے اور میز کے سامنے رکھی کرسیوں پر ہمیں بیٹھنے کو کہا پھر پوچھا کیا نام ہے آپ کا بھائیہ بولے میرا نام عارف ہے یہ میری بہن زرین ہے اور جس بچی کو آپ نے چیک کیا ہے اس کا نام فرہین ہے فرہین کی طبیت کب سے خراب ہے جی ابھی چند گھنٹے پہلے ہی خراب ہوئی ہے لیکن اس کی جسمانی حالت تو ٹھیک نہیں لگتی کیا وہ پہلے بھی بیمار رہی ہے جی نہیں کل تک تو وہ بلکل ٹھیک تھی پھر آج ہی آج میں اس کی حالت اتنی خراب کیسے ہو گئی ہے اور یہ بچی کسی صورت بھی آٹھ سال کی دکھائی نہیں دیتی میں نے بھائیہ کی بات کی تردید کیے بغیر کہا ڈاکٹر صاحب بھائیہ کو معلوم نہیں ہے فرہین کو پہلے بھی کئی بار الٹیاں ہوتی رہی ہیں اور پیٹ خراب تو اکثر ہی رہتا ہے ڈاکٹر صاحب بھائیہ کو نظروں ہی نظروں میں مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کرتا دیکھ چکے تھے بولے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کی بہن کی حالت تشویشناک ہے اس کی نفس دھیمی ہے جسم میں پانی ختم ہے وہ خطرناک حد تک خون کی کمی کا شکار ہے صحیح تشخیص کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرے سوالوں کے ٹھیک جواب دیں یہ بچی کب سے بیمار ہے بھائیہ خفت سے بولے مجھے یاد نہیں رہا تھا زرین نے ٹھیک بتایا ہے ہم اب آپ لوگوں کا سرپرست کون ہے ہمارے چچا ہیں وہ کراچی میں رہتے ہیں تو آپ لوگ مجھے اپنے چچا کا فون نمبر دے دیں بھائیہ بولے آپ کون سے کیا بات کرنی ہے آپ پلیز دوائی دے دیں اور ہمیں فارق کر دیں وہ بولے آپ کے چچا سے ضروری بات کرنی ہے کیونکہ بچی کی حالت بہت خراب ہے ہسپتال میں داخل کرنا پڑے گا تو چچا سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ ہسپتال میں داخل کر لیجئے اخراجات ہم اٹھا لیں گے کتنی رقم ہے آپ کے پاس بھائیہ پریشان سے ہو کر بولیں اس سے آپ کو کیا مطلب آپ ہمیں دوائی دے دیں ورنہ ہم ایسے ہی چلے جاتے ہیں زیادہ سمارٹ بننے کی کوشش مت کرو ان کا لہجہ بدل گیا سیدھی طرح بتاؤ تم لوگ کون ہو اور کہاں جا رہے ہو گھر سے بھاگ کر آئے ہو نا بھائیہ نے نفی میں سر ہی لائیا وہ بولے سچ بتاؤ والدین کہاں ہے تمہارے جی مر چکے ہیں کب اور کیسے کچھ عرصے پہلے ایک کار ایکسیڈنٹ میں تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو گھر کہاں ہے تمہارا ملتان میں قریبی رشتداروں میں کون ہے صرف چچا ہی ہیں تمہارے والدین کے انتقال پر وہ آئے تو ہوں گے نا جی ہاں آئے تھے تو وہ تم لوگوں کو اپنے ساتھ کراچی کیوں نہ لے گئے ان کے سوالوں نے ہمیں خائف کر دیا وہ بولے دیکھو صاحب زادے میں کوئی بچہ نہیں ہوں تم بہن بھائیوں کے امدہ کپڑے جوتے کلائیوں پہ موجود قیمتی گھڑیاں دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ تم لوگ غریب نہیں ہو لیکن تمہارے متقوق چہرے اور ناتما جسم خاص کر تمہاری چھوٹی بہن کی اب تر جسمانی حالت بتا رہی ہے کہ تم کسی مصیبت کا شکار ضرور ہو تمہاری بہن کی زندگی خطرے میں ہے میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تمہارے والدین کہاں ہیں اور تم گھر سے کیوں بھاگے ہو zoals منہاری منہاری موسیقی